بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد چند دن سے تھے نہایت ہی پس و پیش میں ہم چپ ہی رہ جائیں کہ اظہار خیالات کریں پھر یہ سوچا کہ بسو بیش کا اب وقت نہیں ہم نشین آ ذرا دن کھول کے کچھ بات کریں ہم نشین یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم تیری ہی ظلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم سائے گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم تو اگر شمہ تھا ہم تیرے لیے تھے فانوس تو مکین تھا تو مکان کے درو دیوار تھے ہم ہم نے حسن تھا حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلع تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا بات کرنے کو دی اردو اے معلہ ہم نے گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا ہم بغل کیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو ہم جو اٹھ جائیں گے پہلو سے تو پشتاؤگے مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤگے دوست بن دوست بن دوست نہ بننے میں بہت گھاٹا ہے آہ کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں آہ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں آہ کہ پھر وعدہ و پیمان وفا تازہ کریں تجویز بیش کی جا رہی ہے قومی اکجہتی کے فروغ اور فرقہ پرستی کی روک تھام کے لیے لاہے عمل پر جمعیت علماء ہند کی تاریخ کا خلاصہ اگر کسی ایک لفظ میں ہو سکتا ہے ملک و ملت کے تعلق سے ہندوستان کے ماحول کے تعلق سے تو وہ یہ ہے کہ جمعیت نے ہندوستان کو قومی اکجہتی کا درس دیا ہے اور الحمدللہ آج کے مشکل حالات میں بھی جمعیت علماء ہند اپنی اس روایت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے قائد حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی سعج دامت برکاتہم نے الحمدللہ اپنے اسلاف کی ان روایات کو اپنے اسلاف کے ان افکار کو اپنے اسلاف کے ان جذبات و خیالات کو اپنے اندر پورے طور پر سمویا ہے اور آج ملت اسلامیہ کو سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ صحیح راستے کی آواز اگر دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے اس قائد محترم کی طرف سے ہے ہر طبقے کے لیے ان کے عمل کا خلاصہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس آوارہ قدم سے دیکھ کے چل ہاں دیکھ کے چل کہتے رہیں گے ہمارے قدم پر اس آوارہ قدم سے دیکھ کے چل ہاں دیکھ کے چل کہتے رہیں گے مشکل حالات ہیں کیسے مشکل حالات ہیں وہ آپ جانتے ہیں مگر ان مشکل حالات میں بھی جذباتیت کی طرف نہیں جانا ہے جمعیت علماء کا یہی پیغام ہے حالات جو لوگ پیدا کر رہے ہیں ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنے نقصان کا کام کر رہے ہیں انصاف سے ہٹنے میں مظلوم کا نقصان تو جو ہوتا ہو لیکن ظالم کا اصل نقصان ہوتا ہے اور ہمارے لئے حالات اس طرح کے بنائے گئے ہیں جو ہمارے ایک شاہر نے کہا تھا کہ کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی یہ جو خنجر پہ ہلکا سا خم آ گیا اس کا تعوان کس سے لیا جائے گا ایسے حالات میں جمعیت علماء ہند کی یہ آواز بہت زیادہ اپنے اندر معنویت رکھتی ہے مسلمانوں کو ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جذبات اچھی چیز ہیں جذباتیت اچھی چیز نہیں ہے اپنے جذبات کو محفوظ رکھیں اور ان سے اپنی شخصیت میں طاقت پیدا کریں جو جوش نے کہا تھا اے جوش حجومِ گلفت میں فریاد و فغان سے کام نہ لے گھٹ جائے گا اس سے دل کا اثر اجزائے تبش تقسیم نہ کر مسلمان کہیں بھی ہوتا ہے وہ اپنے اس کردار کو برقرار رکھتا ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا کیا ہے ہندوستان کے موجودہ ماحول میں خاص طور پر مسلمانوں کو اور ملک کے دیگر طبقات کو جو طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس کے سلسلے میں تجویز کے الفاظ میں پڑھتا ہوں جمیت علماء ہند کے اجرا سے عام اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ ملک میں فرقہ پرستی ہر شعبہ حیات میں سرائت کرتی جا رہی ہے اس کی ایک اہم وجہ قومی یا جہدی کے تصور کا کمزور ہونا بھی ہے ہندوستان جہاں مختلف فرقے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں قومی یا جہتی کے فروغ اور اس سے تمام فرقوں اور مذاہب والوں کو جوڑنا وقت کا بڑا تقاضہ ہے میں بیچ میں رکھ کر ایک بات ارز کر دوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمارے لئے نہایت روشن سنتیں چھوڑی ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے اس کا نمونہ مدینہ طیبہ کے ہجرت کے بعد کے حالات میں حضور علیہ السلام کے جانب سے تمام مدینے میں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ ہے جس کو میساق مدینہ کہا جاتا ہے ہندوستان جہاں مختلف فرقے اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں وہاں قومی یا جہتی کے فروغ اور اس سے تمام فرقوں اور مذاہب والوں کو جوڑنا وقت کا بڑا تقاضہ ہے مذہب اسلام نے بھی برادران وطن کے ساتھ خوشگوار سماجی تعلقات کے فروغ کے لیے معصیر ہدایات دی ہیں ملک و سماج میں فرقوارانہ نفرت کا ماحول برپا نہ ہونے پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کے مجموعی مفادات کو مدنظر رکھ کر کام کیا جائے نمبر ایک جمعیت علماء ہند کا ماننا ہے کہ ملک کی اکثریت امن و آشتی باہمی رواداری اور فرقوارانہ ہم آہنگی میں یقین رکھتی ہے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے اس کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا پر امن بقائے باہم اور متحدہ قومیت ہمارے اقدار کی لیڑ کی ہڈی ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ہندوستانی عوام حرب و ضرب سے بیزار سلح و آشتی کے جویا اور شہدائی ہیں البتہ مٹھی بھر افراد اور جماعتیں نفرت پسند اور فرقہ پرست پرور ضرور ہیں وہ شور مچا کے چاہے اپنے اردگرد مجمع جمع کرلیں مگر ان کی اکثریت نہیں ہے ان کی کوئی طاقت زیادہ نہ سمجھے مٹھی بھر افراد اور جماعتیں افرت پسند اور فرقہ پرور ضرور ہیں اگرچہ تعداد کے اعتبار سے وہ بہت کم ہیں مگر خرمن امن کو جلانے کے لیے ایک چنگالی کافی ہوتی ہے ضرورت ہے کہ ان سماج دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے نمبر دو جمعیت علماء ہن کا یہ اجلاس عام تمام سیاسی رہنماؤں سیویل سوسائیٹی سیٹیزن گروہ مذہبی سماجی و فکری قائدین اور پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے اپیل کرتا ہے کہ ذاتی مفاد سے اٹھ کر مذہب سماج ذات اور طبقے کی بنیاد پر تفریق پیدا کرنے والی فکر کے خلاف متحدہ جد و جہد کریں اور ان عناصر کو ناکام بنا دیں جو نفرت کا سودہ کرتے ہیں نمبر تین قومی اکجہتی کے فروغ کے لیے اکیڈمک سطح پر کوشش کی جائے اور ملک و سماج کو توڑنے والے مواد سے نسابی کتابوں کو پاک کیا جائے نمبر چار جمعیت علماء ہن کا اجلاس عام مسلمانہ نے ہن سے اپیل کرتا ہے کہ اسلامی روایات کے مطابق تمام مذہب کے ماننے والوں اور طبقات بے خصوص دلیتوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ رواداری مدارات حسن اخلاق کا برطاو کریں اور ان سے اچھے روابط رکھے جائیں نمبر پانچ جمعیت علماء ہن نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد مسلسل اسمت میں جد و جہد کی ہے اور قومی ایک جہتی کے فروغ میں اس کے اکابر کا کردار روز روشن کی طرح عیاء ہے انشاءاللہ جمعیت علماء آگے بھی اپنے بزرگوں کے طریقے پر کاربند رہے گی نمبر چھے سماجی موضوعات پر برادران وطن کو شامل کر کے عملی اقدامات کیے جائیں مثلا نمبر ایک کسی خاص بیماری سے متعلق میڈیکل کیمپ لگائے جائے جس میں بلا تفریق مذہب و ملت سب کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے نمبر دو ایسے سینٹر کھولے جائیں جہاں ہر فرقے کے افراد کو مل جل کر بیٹھنے کا انتظام ہو نمبر تین نشاء اور مطالبہ جہیز جیسی مشترک خرابیوں کے خلاف مل جل کر تحریک چلائی جائے نمبر چار موقع بموقع ذمہ دار اور بارسوخ افراد ایسے مشترک اجتماع مناقض کریں جن میں باہمی دلچسپی کے موضوعات زیر بحث لائے جائیں تاکہ آپس میں دوریاں ختم ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے آپ حضرات اس تجویز کی تائید کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر تائید کر دیں جمعیت الماہن کا یہ موقع سٹیج مقتدر علماء کرام اکابرین امت اور مختلف مذاہب و مسالک کے نمائندگان کی تشریف آوری سے مزین ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مشہور سماجی کارکن محترم محترم محترم